موزیز خواتین حضرات ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہپا ٹیٹس سی وائرس کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہپا ٹیٹس سی وائرس کیا ہے اس کے ہونے کی کیا وجہات ہیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا اہدیاتی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اس کی ہومیوپیتک میڈیسن کون کون سی ہے اور میڈیسن کا طریقہ استعمال کیا ہے تو بغیر ٹائمز آئے کے بڑھتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف ناظرین آج کی اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری آواز سننے کے ساتھ ساتھ ان تصویروں پر بھی غور کرنا ہوگا کیونکہ میں آپ کو جو سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں وہ ان تصویروں کے ذریعے سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی ناظرین ویسے تو آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو ملے کہ ہیپاٹیٹس سی وائرس کے علاج کے بارے میں لیکن اس میں ڈاکٹر نظرات آپ کو میڈیسن کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور آپ کو اپنے کلینک پر بلانے کی بات کریں گے کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے نسکے اور فارمولے آپ لوگ کے ساتھ کبھی بشیار نہیں کرے گا لیکن میری یوٹیوب کی ویڈیو پر آپ کو ہر بیماری کی بہترین میڈیسن بتائی جائے گی اور ان میڈیسن کی قیمت بھی بتائی جائے گی اور ان کا طریقہ استعمال بھی بتایا جائے گا اور میرے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر نہ صرف پاکستان کے لوگ شفایاب ہو رہے ہیں بلکہ بیرون ملکوں میں موجود لوگ بھی میرے چینل کی ویڈیو دیکھ کر خریدتے ہیں اور وہ ان کا استعمال شروع کرتے ہیں اور وہ بھی شفایاب ہو رہے ہیں اور جب ادھر سے میرے پاس میسیج آتے ہیں مریضوں کے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ناظرین ہیپاٹیٹس سی وائرس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوگے کیونکہ یہ بہت ہی عام سی بیماری ہو گئی ہے ہر خاندان میں کسی نہ کسی فرد کو ہیپاٹیٹس سی وائرس ضرور ہے ہیپاٹیٹس سی میں ہمارے جسم میں موجود جگر متاثر ہوتا ہے جگر ہمارے جسم میں دائیں جانی پیپڑوں کے بلکل نیچے ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کا بہت اہم عضو ہے ویسے تو ہیپاٹیٹس سی وائرس ہونے کی بہت سی وجہات ہیں جن میں سے چند اہم کا ذکر میں یہاں پر کروں گا غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ غیر محفوظ جنسی ملاب کے ذریعے ہیپاٹیٹس سی وائرس پھیل سکتا ہے گلی محلوں میں موجود ناک اور کان میں چھیت کرنے والے لوگ ہیپاٹیٹس سی وائرس کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں آپ لوگ نائے کی دکان میں جاتے ہیں وہاں پر موجود اس طرح صحیح طریقے سے سٹریلائز نہ ہو اور وہ آپ کی سکم پر لگ جائے جس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیپاٹیٹس سی وائرس ہو سکتا ہے اگر آپ نے کبھی سرجری کروائی ہو اپنے دانتوں کی یا ایکسیڈنٹل طور پر اپنے جسم میں موجود کسے حصے کی اور اس سرجری میں استعمال ہونے والے اوزار سٹریلائز نہ ہو اور جس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیپاٹیٹس سی وائرس لگ سکتا ہے آپ نے بلڈ ٹرانسفیڈن کروایا ہو جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو پہلے ہیپاٹیٹس سی وائرس ہو اور اس کا بلڈ اب آپ کو لگ گیا ہو جس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیپاٹیٹس سی وائرس ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے مریض کا دانتوں کا برش استعمال کر لیا جو پہلے سے ہی ہیپاٹیٹس سی وائرس میں مبتلا ہو تو بھی آپ کو ہیپاٹیٹس سی وائرس لگنے کا خرشہ ہے گلی سڑی اور ناکس رزا کے استعمال سے بھی آپ کو ہیپایٹیٹس سی وائرس لگ سکتا ہے خراب پانی کے استعمال سے جو کہ فیلٹر شدہ نہ ہو اس کے بہت زیادہ استعمال سے بھی آپ کو ہیپایٹیٹس سی وائرس ہو سکتا ہے ہیپایٹیٹس سی سے بچاؤ کے لیے آپ کو ہر تین مہینے میں چھ مہینے میں ورنہ سال میں ایک مرتبہ اپنے خون اور پشاپ کے مکمل ٹیسٹ کروا لینے چاہیے ان ٹیسٹوں کے نام میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے یہ ٹیسٹ ہر خاندان میں موجود ہر شخص کروا سکتا ہے تین مہینے میں چھ مہینے میں یہ سال میں ایک مرتبہ یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے ہر تندرست انسان کو بھی تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ وہ کسی بیماری میں مقتلعہ تو نہیں ہے اگر اس کو کسی قسم کا وائرس یا جگر متاثر ہوتا ہے تو وہ فورا اپنی ٹیٹمنٹ کسی ڈاکٹر سے لے لے اور وہ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں ہیپاٹیٹس بی اور ہیپاٹیٹس سی ان دونوں بیماریوں کے علاج ہومیوپیتک میں بہت اچھے اور بہت سستے موجود ہیں جن لوگوں کو ہیپاٹیٹس بی یا سی ہو جاتا ہے وہ اس بیماری کو بالکل لائٹ لیتے ہیں کیونکہ ان کو کسی قسم کا درد نہیں ہوتا ان کے جسم میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی اس لیے دو سال چاہ سال اور آٹھ سال کے مریض بھی میرے کلینک پر آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور ہم اس کا علاج نہیں کرواتے خدارہ آپ لوگ اس طرح مت کیا کریں کیونکہ جن کو ہیپاٹیٹس ہو جاتا ہے ان کی ٹینشن اور پریشانی کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں بہت زیادہ شراب نوشی سے آپ پرہیز کریں سیگرن نوشی سے آپ پرہیز کریں کسی بھی کسک کی نشا اور اگویات کا استعمال ہرگز نہ کریں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ہپاٹیٹس سی وائرس کے علاج کی ہومیوپیتک میڈیسن کا وہ میڈیسن آپ کو سکرین پر نظر آ گئی ہوگی یہ میڈیسن آپ کو آپ کے ہی شہر میں موجود کسی بھی اچھے ہومیوپیتک اسٹور سے مل جائیں گی اگر یہ میڈیسن آپ کو وہاں سے نہیں ملتی تو آپ میرے کلینک سے بھی مگوا سکتے ہیں میرے کلینک کا نام نمبر اڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ گیا ہوگا اب ان کا طریقہ استعمال بھی آپ توجہ سے سن لیں ان تمام میڈیسن کو اسی ترتیب سے آپ نے ہر دو دو گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے دس کترے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر ملس کر کر آپ نے پینایا یاد رکھیں ہمیشہ اچھی اور میاری ہومیوپیتک کمپنی کی میڈیسن ہی آپ لوگ استعمال کیا کریں دیکھیں ناظرین اس میڈیسن کی بات میں نے آپ کو اپنے کلینکی پریکٹس کے حساب سے کی ہے آپ کی ایک بیماری اور سمٹم کے حساب سے آپ کی میڈیسن مختلف بھی ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیشہ اپنے مالس سے مشورہ کر کر ہی ہومیوپیتک میڈیسن کا استعمال کیا کریں دیکھیں ناظرین سارا کام میڈیسن نے نہیں کرنا ہوتا کچھ ہمت اور کوشش آپ کو بھی کرنی ہوتی ہے آپ اپنی روزمنہ کی لائک میں ہلکی خلکی وردش کو روزمنہ زندہی کا حصہ بنائیں اپنی روزمنہ کی خوراک میں دودھ انڈے سے فیش فروٹ اور فریش جوسز کا استعمال کریں دیکھیں ناظرین میں اپنے ویورز کو پہلے بھی سمجھاتا ہوں کہ یوٹیوب کی بھی ایسی کسی ویڈیو پر آپ یقین مت کیا کریں جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ رہا ہو یا وہ اپنی ڈگرییاں آپ کو نہ دکھا رہا ہو یوٹیوب پر بھی ایسی کافی فیک لوگ آگئے ہیں جو آپ کو اپنا بغیر چہرہ دکھائے اور بغیر ڈگرییاں بتائے آپ کو گھرے لوگ نسکے ٹوٹ کے اور فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں جن پر آپ عمل کر کے وہ نسکے اور فارمولے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو ان کا کوئی ریزلٹ نہیں ملتا اور آپ اپنی بیماری کو مزید بگاڑ لیتے ہیں اور دوبارہ بہالی کے راستے بھی بند کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیوٹی پالر کی لڑکیاں بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہی ہیں کوکنگ کے چینل والے بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہے ہیں کچھ مزید کے مولگی اور ملہ حضرات بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہے ہیں اور تو کچھ کالا جادو کرنے والے بھی آپ کو ہیلٹ ٹپس بتا رہے ہیں اور کچھ سادہ لوگ انسان ان کی باتوں پر یقین کر کے وہ نسکے ٹوٹ کے فارمولے خود بگھر پر تیار کر کے اپنے اوپر اپلائی کر کے اور خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو خدارہ آپ لوگ اس طرح مت کیا کریں آپ اپنی بیماری کو مزید دگاڑ لیتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور جب آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ اس وقت آپ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکے تھی جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غیر ضروری ایکس ری خون اور کشاب کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں دیکھیں ناظرین صحیح دوا کا صحیح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہتری ڈیزرٹ دے سکتا ہے ادروائز نہیں کیونکہ کچھ لوگ ہومیوپیتک میڈیسن تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پراپر یوز نہیں کرتے جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئے تو بھول گئے یہ طریقہ کار غلط ہے ناظرین دیکھیں ناظرین جب آپ دوا کو صحیح طریقے سے اور مقررہ وقت پر استعمال کریں گے تب ہی آپ کی بوڈی کے افاظ صحیح طریقے سے کام کریں گے اور آپ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے ورنہ کچھ لوگ بات میں کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوا یہ ان کی میڈیسن کے ریزلٹ ہی نہیں ہوتے جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہومیوپیتک میڈیسن کا دائرہ کار جرمنی اور فرانس کے علاوہ اسٹیلیا، بیلجیا، مہنگری، ہانک کام ساتھ افریقہ، امریکہ، انڈیا اور پاکستان دنیا کے ساتھ سے زائر ممالک میں ہومیوپیتک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اور تقریباً دو سو سال سے یہ طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اور آج تک اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ میں سامنے نہیں آئے دیکھیں دوستو ہم آپ کے لیے ویڈیو بڑی پہنت اور توجہ سے بناتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا گئے کیونکہ اس طرح کے چینل آپ کو بار بار نظر نہیں آئیں گے جس میں ڈاکٹر کا چہرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کے ڈگرییاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کو بیماری کے مطالب بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کی احتیاط تدابیر کے بارے بھی بتایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو میڈیسن کے نام بتایا جا رہا ہے اور ان کی قیمت بھی بتایا جا رہا ہے اور ان کا طریقہ استعمال بھی بتایا جا رہا ہے جبکہ آپ دیگر چینل کی ویڈیو دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو ڈاکٹر اپنے کلینک پر بلانے کی بات کریں گے اور میڈیسن کے نام نہیں بتائیں گے اس طرح کے چینل بار بار نہیں ملتے تو لہٰذا اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات کے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں لگتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا پھیام رکھے گا وسلام شکریہ